ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وسائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں اور حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کی یہ قبر بدی ہے یہ قبر آپ دیکھ رہے ہیں سامنے تین صحابہ کی یہاں قبر ہے اور باقی سکسٹی سیون صحابہ کی وہاں اجتماعی قبر ہے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غضو افت نے یہاں تشریف لائے اور یہاں پر یہ ستر صحابہ اکرام شہید ہوئے ہیں اور صحابہ اکرام نے کس طرح جانساری کا یہاں مظاہرہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے یہاں پر ان کی قبریں بنی اور یہ سامنے وہ پہاڑ ہے وہ قلعہ ہے جہاں پہ صحابہ اکرام کو نبی علیہ السلام نے متعین کیا تھا کہ آپ نے یہاں سے ہلنا نہیں ہے لیکن جب مال غنیمت کی تقسیم شروع ہوئی تو کچھ صحابہ نے سوچا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جنگ تک نہیں آپ نے ہلنا لیکن وہ جنگ ختم ہو گئی ہے مال غنیمت جو ہے وہ اب تقسیم شروع ہو گئی ہے تو اس لیے اب ہمیں جانا چاہیے وہ صحابہ اس پہاڑی سے نیچے اترے تو پیچھے سے حضرت خالد رضی اللہ عنہ بن ولید مسلمان نہیں ہوئے تھے انہوں نے اپنے لشکر کے ساتھ ان پر حملہ کیا یوں درمیان میں صحابہ اکرام جو کافروں کے پیچھے جا رہے تھے کچھ چلے گئے تھے اور کچھ یہاں پر پیچھے حملہ سے پھنس گئے اور شہید ہوئے اور ستر کی تعداد میں صحابہ یہاں شہید ہوئے غزب اخت کے اس مقام پر صحابہ اکرام کی وہ شان جو اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے سورہ مجادلہ کے آیت نمبر ٹونٹی ٹو کے اندر کہ اس کو جو انسان پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے صفاتِ صحابہ عطا فرماتے ہیں اور اس انسان کی زندگی میں پریشانیاں غم دور ہو جاتے ہیں اللہ رب العزت جو اسے ہر آزمائش سے ہر جو ہے اس چیز سے جو اسے زلت دینے والی پریشانی ہے اس سے اللہ بچا لیتے ہیں غائت ٹونٹی ٹو یاد کر لیں اولئے کا کتبہ فی قلوبہم العیمان صحابہ کی شان اللہ نے بیان فرمائی کہ یہ وہ صحابہ ہیں جن کے قلوب میں اللہ نے ایمان کو لکھ دیا ہے یعنی ایمان اگر آپ نے دیکھنا ہے قائنات میں صحابہ کے قلوب میں دیکھیں جنہوں نے یہ قربانیاں دی یہ نبی علیہ السلام کا ساتھ دیا جو انسان اس آیتِ کریمہ کو سونٹی ٹائم پڑھ کے ستر مرتبہ تین دن تک دعا کرے گا اللہ اس کے قلب کو منور کر دیں گے اور اسے شرع صدر فرما دیں گے ایمان کے حلاوت نصیب فرمائیں گے اور کوئی تقلیف زلت دینے والی پریشانی آفت اسے نہیں چھوے گی اور اللہ اسے عزت عطا فرمائیں گے تو اس لیے کوشش کریں صحابہ اکرام کی زندگی کو پڑھیں صحابہ اکرام کی تاریخ کو سمجھیں اور صحابہ اکرام کی محبت کا اعلان اظہار کریں اس سے اللہ ایمان عطا فرماتے ہیں وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رفی اللہ